بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں میں آپ کو دکھاؤں گا پانچ مرلے پر مشتمل برینڈ نیو سپینش ڈیزائن میں بنا ہوا بہت ہی خوبصورت اور شاندار گھر یہ آپ گھر کا فرنٹ الیویشن دیکھ رہے ہیں جو کہ سپینش لک میں ہے اور بہت ہی خوبصورت اور اٹریکٹیو انداز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے اور جس کے بھی نصیب میں یہ گھر ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے باعث رحمت باعث عزت اور باعث برکت بنائیں اس پلوٹ کے جو ڈیمنشن ہے وہ پچیس بائی پنتالیس ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز جس میں گھر کی ڈیمنشنز گھر کی لوکیشن گھر کی پرائز کونٹیکٹ نمبر اور دیگر کئی ڈیٹیلز آپ کے سامنے فردن ویڈیو میں آتی رہیں گی اس لئے ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز بروقت آتی رہیں تو آئیے آپ کو گھر کے اندر لیے چلتے ہیں یہ اس کا گراج ہے جس میں کرولا اور سیوک ٹائپ کی گاڑی آپ بالکل آسانی سے کھڑی کر سکتے ہیں اور یہ گراج میں نیچے ٹائل ورک آپ کو گراج کی ڈیمنشن بتاتے چلیں دس اشاریہ چھے بائی چودہ اشاریہ زیرو اس کی ڈیمنشن ہے اور یہ گراج میں سائٹ گلی جو کہ ڈی اچے کے رولز میں سے ہیں بلکل اس کے ساتھ یہ مزائک ورک جس میں قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی اوپر والے پورشن کے لیے سیڑیاں اور یہ ڈرائنگ روم کے لیے رستہ اور یہ فرنٹ سپیس تو دوستو ویڈیو مائکے بڑھنے سے قبل آپ ازراز سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی لازمی دبا دیجئے گا تو آئیے آپ کو اندر ڈرائنگ روم میں لیے چلتے ہیں یہ ڈرائنگ روم میں اس سائٹ پہ ونڈو سیفٹی گریل لگائی گئی ہیں اور بلکل سامنے دیوار پہ والپیپر وارک آپ کو بتاتے چلیں کہ پورے گھر میں کورین والپیپر کے استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایمپورٹڈ ہے لوکل نہیں ہے اور بلکل سامنے ایل سی ڈیو پوائنٹ ٹی وی لانچ کے لیے بلکل اس کے ساتھ ہی نیچے والے پورشن کا بیڈ روم کچن اور یہ آپ کو دوسری سائٹ سے دکھاتے چلیں بلکل سامنے مینڈ اور اس کے ساتھ ہی بلکل سامنے پاوڈر روم اوپر جانے کے لیے سیڑیاں اور اسی طرح سے بلکل سامنے کچن اور یہ اس سائٹ پہ نیچے والے پورشن کا بیڈ روم ایل سی ڈیو پوائنٹ اور یہ اوپر سیلنگ ریزائن فانوس کے ساتھ آپ کو ڈرائنگ روم اور لانچ کی ڈیمینشن بتاتے چلیں تیرہ اشاریہ زیرو بائی اکیس اشاریہ چار اس کی ڈیمینشن ہے اور یہ نیچے ٹائل ورگ یہ اس کا پاوڈر روم ہے جو کہ آپ ٹیوی لانچ اور ڈرائنگ روم کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور یہ پاوڈر روم میں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ اگزاز فین بھی لگایا گیا ہے اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں کچن میں یہ نیچے والے پورشن کے کچن ہے خوبصورت انداز کے ساتھ کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے وڈورک آپ کے سامنے ہے نہایت ہی آلہ کام کیا گیا ہے اور یہ کچن میں اس سائٹ پر فریج کے لیے جگہ بنائی گئی ہے آپ کو کچن کی ڈیمینشن بتاتے چلیں سات اشاریہ ایک بائی آٹھ اشاریہ سات اس کی ڈیمینشن ہے اور یہ کچن کا فل ویو نیچے ٹائل ورگ اور اسی طرح سے اوپر سیلنگ ڈیزائن تو آئیے آپ کو نیچے والے پورشن کے بیڈروم میں لیے چلتے ہیں یہ نیچے والے پورشن کا بیڈروم ہے بلکل سامنے علماری اٹیچ وارش روم اور اسی طرح سے ونڈو اور آپ کو بیڈروم کی ڈیمینشن بتاتے چلیں گیارہ اشاریہ زیرو بائی تیرہ اشاریہ زیرو اس کی ڈیمینشن ہے اور یہ نیچے ٹائل ورگ پورے گھر میں ٹائلز کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ امپورٹڈ ٹائلز ہے لوکل نہیں ہے اور اسی طرح سے یہ بیڈروم میں اوپر سیلنگ ڈیزائن اور پورے گھر میں سیلنگ سپینش ڈیزائن میں ہے یہ اس بیڈروم کا اٹیچ وارش روم ہے جو کہ ایک نہایتی منفرد انداز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں شاوار ایریے کو بلکل سیپرٹ رکھا گیا ہے اور وارش روم کی آپ کو ڈیمینشن بتاتے چلیں نو اشاریہ ایک بھئی پانچ اشاریہ زیرو اس کی ڈیمینشن ہے اس کے بعد آپ کو سیڑھیوں کے ذریعے لے چلتے ہیں اوپر والے پورشن میں جو کہ آپ گراج سے ہی بلکل سیپرٹ بھی کر سکتے ہیں اور اوپر والے پورشن میں دو بیڈرومز آ جاتے ہیں کچن، ٹی وی لانچ اور ٹیرس ایریہ آ جاتا ہے یہ ہم آگے اوپر والے ٹی وی لانچ میں یہ ایک بیڈروم فرنٹ پہ بلکل سامنے دیوار پہ والپیپر واک اور اس کے ساتھ ہی LCD پوائنٹ بیک والا بیڈروم اور یہ آپ کو دوسری سائٹ سے دکھاتے چلیں فرنٹ والا بیڈروم اوپر نیچے جانے کے لیے سیڑیاں کچن اور یہ بیک والا بیڈروم اور آپ کو اوپر والے لانچ کی ڈیمینشن بتاتے چلیں بیس اشاریہ چھ بائی نو اشاریہ نو اس کی ڈیمینشن ہے اور یہ اوپر سیلنگ ڈیزائن اور اسی طرح سے نیچے ٹائی ورگ تو آئیے آپ کو کچن میں لیے چلتے ہیں یہ اوپر والے پورشن کے کچن ہے سیپریٹ کچن ہے سائز کے حساب سے یہ بھی بہترین بڑا کچن ہے اور وڈ ورک آپ کے سامنے ہے نہایت ہی عالی کام کیا گیا ہے سیم وہی ڈیزائن ہے جو آپ نیچے والے کچن میں دیکھ چکے ہیں اس کچن کی ڈیمینشن سات اشاریہ ایک بھئی آٹھ اشاریہ سات اس کی بھی ڈیمینشن ہے اور یہ کچن کا فل ویو نیچے ٹائل ورگ اور اسی طرح سے اوپر سیلنگ ڈیزائن آپ کو فرنٹ والے بیڈروم میں لیے چلتے ہیں یہ بیڈروم میں اس سائیڈ پہ دیوار پہ والپیپر ورک اور اسی طرح سے بلکل سامنے ونڈو جو کہ سپینش لک میں ہے اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ہی باہر ٹیرس کے لیے رستہ اور یہ اس سائیڈ پہ اٹیچ واشروم اس بیڈروم کا اور یہ بیڈروم میں اوپر سیلنگ ڈیزائن بیڈروم کے آپ کو ڈیمینشن بتاتے چلیں بارہ اشاریہ ساتھ بے گیارہ اشاریہ تین اس کی ڈیمینشن ہے اور یہ نیچے وڈین فلور اس بیڈروم میں بقاعدہ وڈین فلور لگایا گیا ہے جو کہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس بیڈروم کا اٹیچ واشروم ہے خوبصورت انداز کے ساتھ اس واشروم کو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں بھی بقاعدہ شاور ایریہ کو سیفرٹ رکھا گیا ہے سائز کے حساب سے یہ سب سے بڑا واشروم ہے جس کی ڈیمینشن ہے دس اشاریہ چھے بے سات اشاریہ چھے اس کی ڈیمینشن ہے اور یہ علماری اس بیڈروم کی اس کے بعد آپ کو بیک والے بیڈروم میں لیے چلتے ہیں اس بیڈروم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں علماری اٹیچ واشروم اور اسی طرح سے بالکل سامنے ونڈو اور اس بیڈروم کی آپ کو ڈیمینشن بتاتے چلیں 11.0 x 13.0 اس کی ڈیمینشن ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو اس گھر کی لوکیشن بتاتے چلیں ڈی اچے رہبر جو کہ ڈی اچے کا فیض 11 ہے جس کی لوکیشن آپ کو بتاتا چلوں ولنشیا ٹون کے بالکل اپوزیٹ سائیڈ پہ ڈی اچے کا فیض 11 آتا ہے جسے ڈی اچے رہبر کہتے ہیں سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ اگر وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ بھی کر سکتے ہیں یہ اس بیڈروم کا اٹیش واش روم ہے یہ بھی خوبصورت انداز کے ساتھ ڈیزائن ہوا ویس سیم وہی ڈیزائن ہے جو نیچے والے بیڈروم میں دیکھ چکے ہیں اس واش روم کی ڈیمینشن 9.1 x 5.0 ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو اس گھر کی پرائس بتاتے چلیں ایک کروڑ پچاس لاک روپے اس گھر کی پرائس ہے ایک کروڑ پچاس لاک روپے اس گھر کی پرائس ہے سکرین پر جائے گے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ اگر وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جن حضرات کے پاس اپنے ذاتی گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ رسکہ حلال سے ہم سب کو اپنے ذاتی گھر عطا فرمائے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیے گا اپنی نیک دعا میں ہمیشہ سے یاد رکھیے گا اللہ حافظ